اسلام علیکم امام دوستوں بھائیوں کو امید انشاءاللہ آپ سب خرید سے ہوں گے یہ جو میں مسجد دکھا رہا ہوں جبل اعود کے قریب ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ اقرام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے سے پہلے یہاں پہ نماز پڑھائی گئی تھی یہاں پہ چیک کریں چھوٹی سے مسجد ہے ابھی تو بہت زیادہ ہیں سعودی لوگوں نے بند کرتی ہیں یہاں پہ نماز پڑھائی گئی تھی جنگ لڑنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے پھر جنگ کی شروعات کی تھی ابھی تو ان لوگوں نے یہ دیکھیں ہرڈرز ڈال دی ہیں رکاوٹ ڈال دی ہیں آپ دور سے ویڈیو بنا سکتے ہیں دور سے بکٹر بنا سکتے ہیں یہ لوگوں نے جو ابھی اندر مسجد کا نظار ہے کیپچر کر کے تو ان لوگوں نے سینڈ بورٹ پہ لگا دیا ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے جنتی پالی سے کہتے ہیں جبلیوت کو اس کے ساتھ یہ کونے پہ چیک کریں جو پڑھا سا پتھر ہے میں بھی کیپنے ہوں پہ لے کے جاتا ہوں رائٹ اینڈ پہ یہ جگہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اپنا توازم برقرار نارکسر کی گر بڑھے یہ اندر ساری گار بانگی تو سعودی لوگوں نے بہت زیادہ کیونکہ لوگ جو بھی آرہے تھے وہ تو پتھر لے کے جا رہے تھے تو اس وجہ سے لوگوں نے بند کر دی اس کو زیادہ کو ابھی میں ایک زومنگ کرتا ہوں آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی مزلی جگہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی زومنگ کرتا ہوں یہ زومنگ کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو سیمن لگا ہوا ہے دیکھیں یہ گلی سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ نے راستہ دیا تھا اس کو جنتی پہاڑ کہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اس پہاڑ کو محبت سے دیکھے گا صحیح ہے اس نے گویا مجھے اور امیر حمزہ کو اسلام کیا اور محبت سے دیکھا ماشاءاللہ اس پہاڑ کی یہ فضیلت ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سعودی لوگوں ابھی تو ان کی کورنمنٹ نہیں اس کو بند کرتی ہیں یہاں پہ اس گلی میں لوگ جاتے تھے ٹھیک ہے اندر نظارہ کرتے تھے ابھی تو ان لوگوں نے سیمر لگا کے بند کر دیا